آج یارم اور روکی آئس لینگ کی فلائٹ تھی روک تو جانے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی لیکن جہاں سے بیٹھنے میں اسے ڈر بھی لگ رہا تھا پہلے پاکستان سے دوبائی آتے ہوئے بھی وہ کتنا ڈر رہی تھی لیکن تب وہ اکیلی تھی اب یارم اس کے ساتھ تھا وہ اس وقت ائرپورٹ پر بیٹھے اپنی فلائٹ کی انانوسمنٹ کا انتظار کر رہے تھے روک تو یہ سوچ سوچ کر ہوش ہو رہی تھی کہ وہ پہاڑوں سمندروں اور برف کی بیٹھ جا رہی ہے وہ تو اپنے گھر سے بھی کبھی باہر نہ نکلی تھی اور ابھی اتنی دور دوسرے ملک میں وہ ہمیشہ سے برف گرتے دیکھنا چاہتی تھی لیکن ملتان جیسے شہر میں برف گرنا ایک خواب جیسا تھا یارم کا سارا دھیان اس کے چہرے کے ایکسپریشنز پر تھا جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا وہ اپنے چہرے سے اپنے دل کا حال چھپا نہیں سکتی تھی سارا کے بارے میں اس سے روح کو دوبارہ بھی یہی بتایا کہ وہ اسے پھسانا جاتا ہے وہ اس کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے روح کا اس کی ایک ایک بات پر ایمان لانا یارم کو گلد میں مرتلا کر رکھا تھا لیکن پھر بھی وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا پایا اور نہ ہی اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ رکھتا تھا تھوڑی دیر میں فلائٹ کی ایناؤنسمنٹ ہو گئی یارم میرا ہاتھ پکڑ کے رکھئے گا مجھ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور مت جائیے گا سارا وقت میرے ساتھ رہیے گا اگر میں سو گئی تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ کے کہیں مت جائیے گا مجھے بھوٹ ٹڑ لگے گا روح اس کے ساتھ تقریباً چپکی ہوئی تیز تیز بھول رہی تھی میری جان میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنی سیت پہ آگ بیٹھا تھا دھوڑے دیر کے بعد جہاں سے اڑان بھڑنی تھی جبکہ روح آنکھیں بند کیے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں مصبوطی سے دھاویں نا جانے کیا سیرے لب پر بڑھا رہی تھی یارم نے سرہ ہوڑ کیا اور اس کے لبوں کے پاس اپنا کان رکھا تو پتا چلا وہ قرآنی آیات پڑھ رہی تھی اوف در پوک لڑکی یارم اس کے در پر سرہ سا مسکر آیا اور اس کا ہاتھ مصبوطی سے اپنے ہاتھ میں دھام کر اسے سیٹ پیلٹ پہنانے لگا اور پھر جب فلائٹ اڑان بھڑنے لگی تو وہ چیخ مار کے اس کے سینے میں موں چھپا گئی شاید لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی اسی کسی نے بھی مرک کرنا دیکھا اور اگر کوئی دیکھتا بھی تو کونسا یارم کو پروا تھی وہ تو اسے اپنے سینے سے لگائے بلکل پھر سکون تھا روح اس طرف دیکھو یارم نے اسے کھڑکی کی طرف متوجہ کیا جہاں سے پورش حلیفہ کی بلکل ان کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی تھی یارم یہ تو اس ہوتل سے بھی نظر آتا ہے نا جہاں ہم کھانا کھانے چاہتے ہیں روح نے ذرا سا اس کے سینے سے موں نکال کر پوچھا ہاں روح کیونکہ یہ دنیا کی سب سے انچی بلکل ہے دیکھو اسے یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تم تو بیکار میں انچائی سے ڈرتی ہو لوگ یہاں آ کر سیلفی بناتے ہیں مجھے نہیں بنانی کوئی سیلفی میں یہی پر ٹھیک ہوں وہ مسید اس کے سینے میں گھسے ہوئے بولی یہاں پر تو میں بھی ضرورت سے زیادہ ٹھیک ہوں وہ اس کے گرد پاسو کا کھیرہ مصبوط کیے ہوئے بولا یارم یہ ہمارا بیڈروم نہیں ہے آپ میرے اوپر سے ہاتھ اٹھائیں وہ موں بنا کر بولی مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ یہ سوچ کر کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے اسے شرما رہی تھی لیکن وہ اپنے معصوم سے ڈرکا کیا کرتی پاکستان سے دوبائی آتے وقت اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ناجانے یارم کیسا ہوگا وہ بھی انہی لوگوں جیسا ہوگا جن کے ساتھ وہ آج تک رہتی آئی ہے اگر وہ ایسا ہوتا تو شاید وہ سبر اور شکر سے زندھی گسار لیتی لیکن یارم تو اس سے بے بنا محبت کرتا تھا اور روکی نظر میں وہ بگڑ چکی تھی یارم کی محبتوں نے اسے بگار دیا تھا اب وہ یارم کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی اسے اب صرف یارم کی محبتی چاہیے تھی یارم کا اس کی پرواہ کرنا اس کا حیال رکھنا اسے محبت دینا کوئی بھی بات اسے پیار سے سمجھانا اگر یہ سب کچھ بدل جائے تو شاید روح بھی زندہ نہ رہ پائے تو ٹھیک ہے تم بھی ذرا اپنے بھول میرا مطلب ہے میرے سینے سے باہر نکلو آگر یہ ہمارا بیٹروم تھوڑی ہے اسے روح کے سر کو ذرا سا اپنے آپ سے الگ گیا مگر روح نے دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا نہیں میں یہی ٹھیک ہوں بس آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں تو پھر میں بھی ایسے ہی ٹھیک ہوں یارم نے پھر سے اس کے گھرد اپنے پاسو رکھے پلیس نہیں نہ روح نے معصوم سے شکل بنا کر اس کی طرف دیکھا تو یارم نے اس کے گھرد سے ہاتھ اٹھالیے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گئی تو یارم نے اپنے ہاتھ دوبارہ سے اس کے گھرد رکھ لیے تاکہ اس کی نیدھاراب نہ ہو آنکھ کھولی تو یارم اب بھی اس کے گھرد اپنے پاسو کا گہرا بنائے اسے اپنے سینے سے رکھائے محبت سے دیکھ رہا تھا یارم ہم ابھی تک نہیں پہنچے روح نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا وہ گہری نیند سے جاگی تھی نہیں میری جان ابھی تو بامشکل آدھا سفر ہوا ہے یہ تو بہت دور ہے روح ماسومیت سے کہہ تھی ایک بار پھر سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی یارم آئسلیند کے گورو کا ملک ہے نیند تو وہ پوری کر چکی تھی تو اس کا سوال نامہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا ہاں یہ انگریزوں کا ملک ہے یارم روح سے پہلے کبھی کسی سے اتنی بات نہیں کرتا تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ اتنے سوال کہاں سے لاتی ہے اور وہ بنا اکتائے اس کے ہر سوال کا جواب محبت سے دیتا تھا میں نے تو حبرو میں کبھی اس ملک کے بارے میں کچھ ہاس نہیں سنا ہاں کیونکہ اس ملک میں کچھ ہاس ہوتا ہی نہیں ہر ملک اپنی لڑائیاں اور فوجوں کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے جبکہ آئسلیند میں ایسا کچھ نہیں ہوتا آئسلیند کے چاروں طرف سمندر ہے تمہیں پتا ہے روح آئسلیند دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں کوئی فوج سیرے سے ہے ہی نہیں یارم نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا کیا مطلب فوج کے بغیر ملک کیسے چلتا ہے کیا ان پر حملے نہیں ہوتے روح حیران اور پریشان اس سے پوچھنے لگی نہیں روح اس ملک میں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ دنیا کا سب سے امن پسند ملک ہے یہاں پر کوئی فوج نہیں یہاں تک کہ یہاں کی پولیس بھی اپنے پاس پسٹول بندوق یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھتی یہاں کی پولیس میں صرف نام کی پولیس ہے اس ملک کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے بے وجہ نہیں لڑتے یہاں کی عورتیں اپنے شہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی یہاں کے مرد ایک ہی شادی کرتے ہیں اور شادی سے پہلے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلقات قائم نہیں رکھتے اور سب سے ہاس بات اس ملک میں جانور نہیں ہے اور جو ہیں وہ نظر نہیں آتے میرا مطلب ہے اس ملک میں جانوروں کے تعداد صرف ڈیڑھ ہزار ہے اور انسانوں کی تعداد ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ اب تین لاکھ لوگوں میں صرف ڈیڑھ ہزار جانوروں کو ڈھونڈنا تو ناممکن ہے یہاں کے لوگ جانور نہیں پالتے اس ملک کی کرنسی کی قیمت بہت کم ہے لیکن سب سے اہم بات یہ کہ دنیا کے سب سے امیردین ملکوں میں نوے نمبر پڑھے اور کوئی سوال ہے یارم کی ذہن میں جو بہت سارے سوال آ رہے تھے ان سب کے جواب دے چکا تھا لیکن پھر بھی شرارت سے اس سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سارے علاقہ بیٹھ گئی ایک سوال اور ہے پھر اچانک اٹھ کر بولی اسے آئستین کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کا سرطرین علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ برف گرتی ہے یارم نے ٹھہر ٹھہر کا جواب دیا یارم یہ خوبصورت تو ہے نا میرا مطلب ہے جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ جگہ کچھ ہاس خوبصورت ہوگی رو نے موہ بنا کر کہا یارم مسکرائی یہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے آپ کو تو اس ملک کے بارے میں بہت کچھ بتا ہے آپ یہاں پہلے بھی آئے ہیں ہاں میں جب بھی سکون چاہتا ہوں میں یہاں آ جاتا ہوں ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے کچھ بتایا بھی نہیں تمہیں پتا ہے اس ملک میں اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی لوگ زیادہ کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا کیا مطلب یہاں کے لوگ کپڑے نہیں پہنتے رو کی کہتے ہوئے کال سرخ ہو رہے تھے پہنتے ہیں میری جان لیکن زیادہ نہیں پہنتے کم کم پہنتے ہیں یارم کے ڈمپل گہرے ہوئے اس کے علاوہ ایک اہم بات جو میں وہاں پہنچ کر بتاؤں گا تمہارے لئے سرپرائز سے کم نہیں ہوگی یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا یارم نے اسے اور بھی کچھ بتانا چاہا لیکن رو تو ابھی تک کپڑوں والی بات پہ اٹکی ہوئی تھی آئسلینڈ اندھیرے میں جوپا ہوا تھا یارم ہمیں پہنچتے ہوئے تو رات ہو گئی رو نے اس کا ہاتھ دھامتے ہوئے کہا تو یارم ذرا سا مسکراتیا نہیں بیوی یہاں رات نہیں ہوئی یہاں دوپہر کا ڈیڑھ بچ رہا ہے شارم نے بتایا تو وہ حیران اور پریشان اسے لکھنے لگی کیا مطلب ہے آپ کا اگر یہاں دوپہر ہے تو اتنا اندھیرہ کیوں ہو رہا ہے جیسے شام ہو رو نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا یہی وہ معلومات ہیں جو میں تمہیں دینا چاہتا تھا آئسلینڈ میں سردیوں میں سورج طولو نہیں ہوتا اور اگر ہفتہ پندرہ دنوں کے بعد ایک بار ہو بھی جائے تو صرف اور صرف تین سے ساڑھے تین گھنٹوں کے لئے ورنہ یہاں پر ایسے ہی شام کا منظر شایہ رہتا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لگائے آگے لے کے جا رہا تھا یقین ان اسے بہت سردی لگ رہی تھی وہ تو تھند سے کام پر رہی تھی یارم آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہاں اتنی سردی ہوگی وہ اپنے آپ کو شوال سے کافر کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام سردی سے بچنا اتنا آسان نہ تھا میں نے تو بتایا تھا بی بی لیکن تم نے کہا کہ وہاں پر بھی ایسی ہی سردی ہوگی جیسے دوبائی میں ہوتی ہے یارم شرارت سے بولا تو رو اسے گھوڑ کر رہ گئی اب اس ویچاری کو کیا پتا تھا کہ وہ اسے ایسے ملک میں لے کے جانے والا ہے جہاں سورج تلو نہیں ہوتا یارم میری کلفی جم جائے گی پلیس چلدی چلیں ایرپورٹ سے انہیں ہوجل کی گاڑی لینے آئی تھی جہاں انہوں نے ہنیمون سویت بک کروایا تھا اب صرف فارکنگ سے وہ ہوجل کے اندر جا رہے تھے جس پر رو سردی سے کام کام کر بے خال ہو رہی تھی آئی ایم سوری میری چان میں تو بس تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دوبائی میں سردی ہو نہ ہو باقی ملکوں میں ہے اب تمہیں اکتوبر میں بھی سردی نہیں لگ رہی تھی تو مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا نا وہ اب بھی شرارتی انداز اپنائے ہوئے تھا جبکہ ساتھ ساتھ روکو اپنے ساتھ لگائے اس کے بازو سے لا رہا تھا آپ بلکل بھی اچھے نہیں ہے یارم وہ مو بنا کر بولی جبکہ بولتے ہوئے دانت بھی بچ رہے تھے یارم ہمارے کمبے میں کھڑکی تو ہوگی نا اب تمہیں کھڑکی کیوں چاہیے دیکھیں نا یارم یہ ہوتل کتنا خوبصورت ہے میں کھڑکی سے دیکھوں گی کیونکہ باہر آنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں اتنی سردی ہے یہاں وہ اب بھی کام رہی تھی کیا مطلب نہیں نکلوگی تم تو مجھے دھمکیاں دے رہی تھی کہ مجھے بستر میں گھسنے نہیں دوگی اب اپنے ہی ارادے بدل لیے محترمانے ہاں تو آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں اتنی سردی ہوگی اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں ایسے الفاظ نہیں کہتی نا وہ مو بنا کر سارا الزام اسے ہی دینے لگی جسے یارم نے مسکراتے ہوئے کو بھول کر لیا بتائیں نا کمرے میں کھڑکی ہے یا یارم کچھ سوچتے ہوئے بولا تو 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 میں آپ کی ڈیمپلز کھا جاؤں گی وہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سوچ کر بولی بھوگی گئیں کی یارم اس کے گھال پر چھٹکی کاٹتے ہوئے مینجر سے اپنی روم کی چاہ پھی لینے لگا یارم یہ کتنا پیارا کمرہ ہے اس سے کمرے میں آتے ہی کہاں کمرے کو مکمل پھولو سے سجایا گیا تھا ہر جگہ لال پھولو کی پتیاں ہی پتیاں تھی یہاں تک کے ٹیبل اور بیٹ کی سائٹ ٹیبلز پر بھی پھولو کے بڑے بڑے بھوکے تھے روح ایک ایک پھول کو چھوٹی اصلی ہونے کا اندازہ لگا رہی تھی یارم مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہم یہاں اس کمرے میں رہیں گے کتنے پیارے پھول ہیں آپ وہاں آرام سے کیوں بیٹھے ہیں دیکھیں تو سہی وہ ایک پل کے لیے ساری سارتی پھول چکی تھی پھر پھولو کے بھوکے کے قریب جا کر پھولو کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگی وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا اسے اپنی نظروں کے آسار میں لیے محبت سے دیکھ رہا تھا پھر اٹھا اور ایسا ایسا چلتا اسے قریب آ کر کھڑا ہوا دیکھیں کتنا پیارا ہے اسے پھول دکھاتے ہوئے غلاب کی ایک ننی سی کلی جو ابھی کھلی تھی یارم میں نے کبھی اتنے پھول ایک ساتھ نہیں دیکھے ہمارے گھر میں اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ ہم پھول باغیرہ لگائیں یہ کتنے پیارے لگتے ہیں نا ایک ساتھ اور یہ بھالا دیکھیں کتنا پیارا ہے وہ ابھی بھی اسی پھول کو چھو رہی تھی ہاں پیارا ہے لیکن میری جان سے زیادہ نہیں وہ اس کا کال چومتے ہوئے بولا اور اگلے ہی لمحے کھینچ کر اسے قریب کر لیا وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے یارم نے اپنا کال اس کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے کہا وہ نہ سمجھی وہ اس سے انچ پھر کے فاسے پر کھڑی اسے دیکھنے لگی کھڑکی نہ ہونے کی صورت میں تم نے میرا ڈمپل کھانا تھا نا وہ اس کے لبوں کو اپنے اگوٹے سے سہلاتے ہوئے بولا یارم میں بہت تھک گئی ہوں مجھے نیند آ رہی ہے اور بہت سردی بھی لگ رہی ہے اس کے ارادے چاند کا وہ فوراں بولی ہاں لیکن میری تھکن اتارے بغیر تم نہیں سو سکتی اگلے ہی لمحے وہ اس سے بات کرنے کا موقع دیے بغیر اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا اجھاو روی یار کتنا سونا ہے فلائٹ میں بھی بس سوتی رہی ہو اب بھی سوئے جا رہی ہو تمہاری یہ نیند پوری ہونی ہے کہ نہیں مجھے تو لگتا ہے یہ ہنیمون ٹور سارا ہی تمہاری نیند پوری کرنے میں گزر جائے گا اجھاو یار وہ محبت سے اس کے بال چہرے سے ہٹ آتے ہوئے بولا جبکہ رو ایک نظر اسے دیکھ کر دوسری طرف کروٹ لے کر سو گئی شہرم دو بار ہوتل کا وزیٹ کر چکا تھا وہ دو بار سارے ہوتل کا رونڈ لگا چکا تھا اور ایک رو تھی جس کی نیند ابھی تب پوری نہیں ہوئی تھی کل جب وہ لوگ یہاں بہنچے تب یہاں برف پاری نہیں ہو رہی تھی ہاں لیکن ساری روڈز برف سے بھری ہوئی تھی روڈ نے کہا کہ اسے روڈ جیسی برف اٹھ پہ گرتے ہوئے دیکھنے کا شوک ہے اور صبح ہی سے یہاں پہ برف پاری ہو رہی تھی اور روڈ اپنے بسر میں گھوسی ہوئی تھی یارم اپنا فون تک وہیں چھوڑایا تھا اسے کہا تھا کہ انہیں کوئی ڈسٹرپ نہ کرے ہاں لیکن اسے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ روڈ نے یہاں آ کر صرف اپنی نیند ہی پوری کرنی ہے اگر تم ایک منٹ میں نہ اٹھیں نا تو انجام کی ذرمے دار تم ہو دھوگی اس کی دھمکی سے بھی وہ ٹس سے مسا ہوئی یارم اٹھ کر کڑکی کے پاس آیا جو کہ کل پھولو سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے روح کو نظر نہیں آئی تھی اور اسی کا فائدہ اٹھا کر یارم نے کہا تھا اس کمرے میں کوئی کڑکی نہیں جبکہ ہوتل کا یہ کمرہ آل ریڈی یارم کے نام پر بک تھا یارم چپی یہاں آتا تب اسی کمرے میں رہتا تھا وہ اس کمرے کے چپے چپے سے واقف تھا یہ کمرہ اس کے اپنی ملکیت تھا جو اس سے حریدہ نہیں تھا بلکہ ہتھ آیا تھا ہوتل کا مالک ایک بار دوبائی آیا تھا اپنا کوئی کام کروانے جس کے بدلے میں یارم نے اسے اس کے ہوتل کا سب سے پور سکون اور خوبصورت کمرہ اپنے نام لکھوا لیا تھا یارم نے اپنا ہاتھ گھڑکی سے بھائی نکالا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تیز برف باری کی وجہ سے برف سے ڈھکنے لگا برف کے نیچے ہاتھ بھی تھنڈا شخ ہو رہا تھا اس سے مڑ کر بیٹ کی طرف دیکھا سرہ سا ٹیمپل نمائیا ہوا میرا معصوم سا بچہ وہ اس کا رییکشن سوچتے ہوئے آئیسا قدم اٹھاتا بیٹ کی طرف بڑھا وہ برف سے بھرا ہاتھ اس کے چہرے پر اونڈلنے لگا لیکن اگلے ہی لمحے اسے درس آنے لگا وہ اپنی بیبی گائل کے ساتھ ایسا تو نہیں کر سکتا تھا اس سے اپنے دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ذرا سے برف اٹھائی اور ایسا سے روح کی چھوٹی سی ناک پر رکھی وہ پلپلا کر اٹھ بیٹھی اور اس کے ہاتھ میں برف دیکھ کر اسے کھونے لگی یارم یہ آپ کیا کرنے والے تھے اس سے برف سے بھرے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا وہ ستمیز اسے دیکھ رہی تھی بیبی سوچا تو بہت کچھ تھا لیکن کر نہیں پایا تمہارے معصوم چہرے کے آگے میں ہمیشہ بے بس ہو جاتا ہوں تمہارے معاملے میں یہ دل بہت ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے میری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں وہ ہاتھ سے برف دسٹ ون میں پھینکتا ہوا بولا آپ بلکل بھی اچھے نہیں ہے یارم وہ ستمیز سے بولتی ہوئی ایک بار پھر سے بستر میں گز گئی یہ کیا حرکت ہے روح تم ایک بار پھر سے سونے لگی ہو اسے روح کے چہرے سے کمبل آٹایا لیکن افسوس روح سونے نہیں لگی تھی بلکہ وہ سو چکی تھی یارم کون سی نیندیں ہیں جو اس کی پوری نہیں ہو رہی یارم سوچتا ہوا چیکٹ اور شوز اتار کر اسے کسی تککے کی طرح اپنی باہوں میں بھر کر اس کے ساتھ ہی لیت گیا نیند تو ویسے بھی پوری کر چکا تھا لیکن پھر بھی یہاں روح کے قریب اس کا سکون تھا روح آخر کار اپنی نیندیں پوری کر کے اٹھی تو اسے بھوک ستانے لگی جبکہ یارم اس کے ساتھ ہی آنکھیں مودے لیٹا ہوا تھا یارم آپ سو رہی ہیں یا جاگ رہی ہیں روح ماسومیت سے اس کے چیرے پر ہاتھ پھیرتی پھوچھنے لگی جبکہ نیند میں ہونے کی وجہ سے تین گھنٹی پہلی یارم نے جو ظلم اس پر کیا تھا وہ بھول چکی تھی جاگ رہا ہوں بیبی وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومتے ہوئے بولا تو پھر کچھ کریں میرے بیٹ میں جو ہی ہوتکشی کر کے حرام موت مریں گے انہیں کچھ کھلا کر ان کی جان بچا لیں روح ماسومیت سے اپنے بھوکے چونوں کی داستان سنا رہی تھی نہیں میری جان میں تمہارے ماسوم چونوں کو اس طرح سے حرام موت نہیں مرنے دوں گا تم جاؤ فریش ہو جاؤ میں آرڈر کرتا ہوں وہ زور سے اس کا گال چومتے ہوئے اٹھا پھر ہم باہر چلیں گے گھومنے کے لیے آج ہی رات میں نے تمہارے لیے بہت سپیشل سرپرائز پلین کیا ہے وہ مسکورا کر اس سے بتاتا ہوا لینڈ لائن فون اٹھانے لگا یارم باہر تو بہت سردی ہوگی نا اسے دیکھ کر پوچھے لگی بیبی سردی جتنی محسوس کروگی اتنی لگے گی نا تم اسے محسوس ہی مت کرو بس تم آج رات کی سرپرائز کے بارے میں سوچو میں یہ ہنیمون ہمارا پیسچور بنانا چاہتا ہوں اور اس کا ایک ایک پل ہم اس ساری زندگی یاد رکھیں گے میں اسے سپیشل بنانا چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں اسے سپیشل بنانے میں تم میری مدد ضرور کروگی ہے نا وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دھامتے ہوئے پوچھنے لگا تو روچوش میں سور سور سے کرتا نہیں لانے لگی یہ بات الگ تھی کہ اگر اسے پتا ہوتا کہ یہاں اتنی سردی ہے تو وہ یہاں کبھی نہیں آتی یارم یہ دیکھیں کیا ہو گیا وہ ابھی اپنے کپڑے نکالنے رہی تھی جب اسی طرح پیک اٹھا کر باہر آ گئی کیا ہو گیا یارم یہ پریشانی اسے دیکھنے لگا یارم یہ سب میرے کپڑے تو نہیں ہیں دیکھیں یہ پتا نہیں کس کے کپڑے ہیں یہ جینز یہ چھوٹی سی شرٹ اور میں نے تو کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے یہ میرے نہیں ہے وہ حیران اور پریشان ایک ایک کپڑا اٹھا کر اسے دکھا رہی تھی جو واقعی اس کے نہیں تھے یارم یہ پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا لگتا ہے تمہارا بیک کسی کے ساتھ چینج ہو گیا رو کو میں میریجر سے پوچھ کے آتا ہوں وہ سارے کپڑے بیک میں ڈالتے ہوئے بولا ایسے کیسے میرا پیک چینج ہو گیا یہ میریجر دیکھ نہیں سکتا تھا رو مو بنا کر بولی رو مو بنای اتنی کیوٹ لگ رہی تھی یارم مسکرائے بھی نہ 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 رہ سکا بیبی عصہ مت کرو میں ابھی پوچھ کے آتا ہوں اسے تب تک تم یہ سارے کپڑے واپس پیک کر دو جس کے ہیں اسے واپس بھی دینے پڑیں گے وہ مسکراتا ہوا رو مو بنایے نے اپنی محسوس سبحان میں جواب دیا کوئی بات نہیں it's okay شارم آئسلینڈک سبحان میں جواب دیتا وہاں واپس کمرے میں آ گیا بیوی کچھ بھی پہن لو ان میں سے کیونکہ تمہارے لیے ایک بہت بوری خبر لائیا ہوں شارم کمرے میں آتے ہی بیٹ پر لیٹ گیا جن لوگوں کے ساتھ تمہارا بیک چینج ہوا ہے نہ وہ اس ہوتل کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اس ملک میں تمہیں پاکستانی کپڑے ملیں گے نہیں دعا کرو کہ اس لڑکی کو وقت پر پتہ چل جائے کہ اس کا بیک چینج ہوا ہے اس ہی کنٹیشن میں تمہارا بیک واپس مل سکتا ہے ورنہ تمہیں یہاں پر انہی کپڑوں کے ساتھ گزارہ کرنا ہوگا اگر تم چاہو تو ہم شاپنگ پر بھی جا سکتے ہیں لیکن تمہیں یہاں پر ایسے ہی کپڑے ملیں گے یارم میں تو تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی آپ کو تو پتا ہے نا میں یہ عجیب کپڑے نہیں پہن سکتی وہ پریشانی سے ایک ایک کپڑا اٹھا کر اسے رکھا رہی تھی دیکھو رو جلدی ویسلہ کرو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اب ہم باہر جانے والے ہیں اور میں نہیں جاتا کہ کپڑوں کی زد کی وجہ سے میرا سرپرائز ہراب ہو اسی لیے جلدی سے ان میں سے پہننے کے لائک کپڑے دیکھو اور پہن لو اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کل ہی شاپنگ کریں گے اور تمہارے لئے کچھ پہننے کے لائک کپڑے حرید لیں گے لیکن وقتی گزارہ تو کرنا پڑے گا نا پلیز اب جلدی کرو آپ نے مجھے ہجاب پی لانے نہیں دیا اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں نیچے یہی کپڑے پہن لیتی لیکن اب بینا اب آیا کہ آپ مجھے ہی بے فضول نا کاپلے کپول کپڑے پہننے کے لئے کہہ رہے ہیں آپ نے ایسا جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا رو نے انگلی اٹھا کر اس کے طرف شک کے نصو سے دیکھا رو میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو کسی اور کی توجہ بنائے اگر میں تمہیں ایسے کپڑے پہنانا چاہوں تو بھی مجھے اس طرح کے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں یہ کپڑے پہننے دے رہا ہوں ورنہ کب کا باہر رکھ کر آگ لگا چکا ہوتا اب جلدی کرو کچھ دیکھ کر پہن لو یارم ہودی بیک سے کوئی کابل کپڑے ٹھونڈنے لگا اور پھر جینز کے ساتھ ایک لونگ شرٹ نظر آ ہی گئی لیکن افسوس سلیف لیس یہ لو یہ پہن لو ہائی یارم یہ کیسے پہنوں میں ان کپڑوں کے ساتھ بازو کا کپڑا ہی نہیں ہے میں نہیں پہن سکتی رو کپڑے پیٹ پر پھینک کر وہ ہی موہ بنا کر بیٹ گئی لیکن یارم کی گھوری پر نظریں پڑتے ہی ہموش ہو گئی کیا چاہتی ہو تم میں ہود اپنے ہاتھوں سے پہناؤں یارم نے کھوڑ کر کہا نہیں میں ہود پہن لوں گی وہ موہ بناتے ہوئے اٹھی اور واشروم میں گھس گئی ایسے موہ بنایا ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ یارم کا اس پر غصہ کرنے کا بلکل دل نہیں کر رہا تھا لیکن ہائے یہ مجھبوری وہ چینج کر کے باہر آئی کپڑے بلکل اس کے ناپ کے تھے لیکن بازو پہ بلکل بھی کپڑا نہ تھا وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اب بھی وہ یارم سے بہت زیادہ شرم آتی تھی اور پھر کبھی اس کے سامنے ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے سو بہت شرم آ رہی تھی یارم اس کی شرم و حیات دیکھ کر بہت محسوس ہو رہا تھا اسے مزید شرم اندی سے بچانے کے لیے یارم نے اپنا جیکٹ اتارا اور اسے پہنانے لگا اسے بھی فورا جیکٹ پہن لی یارم بازو کا تو ہو گیا لیکن ڈوبٹا نہیں ہے ڈوبٹا تو مسئلہ ہے لیکن تمہارے پاس شول ہے نا یارم نے بتایا تو خوش ہو گئی شگر ہے اس کے پاس شول تو تھی ورنہ ایسے بھیڈھنگے کپڑے وہ پہن کر باہر کیسے جاتی ویسے ہی کپڑے صرف اسی کو بھیڈھنگے لگ رہے تھے یارم نے اس کے لیے ایسے کپڑے ڈھونڈے تھے جن میں وہ آسانی سے پہن سکے ان کپڑوں میں کہیں سے وہ بے لباز سہی ہو رہی تھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ باہر نکلے تو باہر کافی اندھیرہ چھا جگا تھا یارم یہ اتنا اندھیرہ کیوں ہے یہاں تمہیں بتایا تو تھا کہ یہاں پر دو دو ہفتے سورج تلو نہیں ہوتا تمہیں کہا بھی تھا اجو جلدی جلتے ہیں لیکن تم نے تب میری بات نہیں مانی اب اندھیرے میں ہی چلنا ہوگا اور ویسے بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا ابھی تو صرف تین ہی وجہ ہیں ہاں صرف تین ہی وجہ ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے شام کی ساتھ بچ رہی ہیں رو اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ اپنے آپ کو مکمل طور پر شول ٹوپی دستانوں اور جیکٹ سے ڈھکا ہوا تھا یہاں آتے ہی یارم کو ایک بات بدا چلی تھی کہ اسے سردی بہت لگتی ہے یہاں وہ سردی کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہے یہ الگ بات تھی کہ اگر بھرف کر رہی ہو تو سردی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی یہ یہاں کے لوگوں کا کہنا تھا اور یارم بھی اس بات سے اتفاق کرتا تھا یارم ہم کہاں جا رہے ہیں وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی ہوٹل کی پچھلی جانب یارم اس کا ہاتھ تھا میں اپنے ساتھ چلائے جا رہا تھا پھر ایک جگہ جہاں پر ہوٹل کی کہ کچھ لوگ کھڑے کچھ کر رہے تھے ان کے قریب چلا گیا سب کام ہو گیا یارم نے پوچھا جی سب ہو چکا ہے آپ دون انجوائے کریں آتنی کہہ کر چلے گئے یارم یہ لوگ آپ سے کیا کہہ رہے تھے یہ کونسی زبان بولتے ہیں مجھے تو یہ عربی نہیں لگتی ان لوگ کی جانے کے بعد روح یارم سے پوچھے لگی ہر ملکی اپنی زبان ہوتی ہے روح ہر کوئی اپنی زبان بولتا ہے جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو وہی والے عربی میں بات کرتے ہیں یہاں کے لوگ کی اپنی ایک زبان ہے اب تم ان سب کو چھوڑو یہاں اندر آؤ اگلے دو منٹ پچاس سیکنڈ میں تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے وہ اسے کھینچ کر اس جگہ پر لانے لگا جہاں کچھ دیر پہلے وہ آدمی کچھ کر رہے تھے یہاں ایک گول سی شکل میں ایک گریل نماغ کوئی چیز بنائی گئی تھی جس کے آگے پیچھے ہر طرف لال غلاب لگے تھے شارم نے گریل کا دروازہ کھولا اور اس سے اندر لیا یہاں ہرمی کتنا پیارا لگ رہا ہے تو دل سے تعریف کرتی ہوئے مسکر آئی ہاں لیکن تم سے پیارا نہیں شارم نے اس کا ماتھا چھومتے ہوئے کہا آج تک میں کہتا آیا ہوں کہ نہیں رو میں تمہاری زبان سے چننا چاہتا ہوں کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام میں پوچھ رہنے لگا رو نے شرماتے ہوئے ہاں میں گردن ہی لائی ایسے نہیں زبان سے بولو ہاں رو شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگی اوہو پورا بولو بیبی شارم نے اسے ہج سے قریب کرتے ہوئے مزید بھاؤں میں بھرا مجھے ان گوروں کی زبان میں بولنا ہے اپنا بچنا مشکل دیکھ کر رو نے بہانہ کھڑا اچھا جی یہ بھی اچھی بات ہے تو پھر کہو مجھ سے کہ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما یہ کیا ہے رو نے تیڑھا موہ بنا کر اس آئس لینڈنگ زبان کا احسارے محبت سنا اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اب تم بھی بولو جلدی میں کیا بولوں رو نے شرارتی انداز میں کہا تو یارم اسے کھوڑ کے رہ گیا اچھا اچھا کہتی ہوں رو نے احسان کرنے والے انداز میں کہا یارم کے ڈیمپل نمائیا ہوئے ہاں کیا تھا وہ میں بھول گئی وہ آئی گو مائی گو رو وہ آئی گو مائی گو نہیں ایک کلک کلک ساپ پیک ہے یارم نے ستمے سے آئس لینڈک کا بیڑا گھر کھوتے ہوئے سنا ہاں ہاں وہی رو نے دان دکھاتے ہوئے کہا اور اس کے احسار کرتے ہی آسمان سے برف گرنے لگی یارم نے پورا انتظام کیا تھا کہ وہ اس سے احسار محبت کرے گی تب ہی برف گھرنا شروع ہوگی اس لیے تو وہ اتنی جلدی مچا رہا تھا اس سے پہلے اس نے ہر ایک سیکنڈ کے ٹائم کا حساب کیا تھا یہاں کے لوگوں کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ برف کب گھرنا شروع ہوگی لیکن یارم کو اس بات کا اندازہ ہرگز نہ تھا جس کا احسار محبت اس طرح سے ہوگا وہ اسے موس رومنٹک بنانا چاہتا تھا لیکن روح کا آسٹینٹک زبان سکھنے کا شوک اس کے احسار محبت کا بیڑا کر گیا تھا یارم کا ارادہ ابھی وہیں رکنے کا تھا لیکن روح نے برف کی وجہ سے جلدی واپس چلنے کو کہا یارم کا کہنا تھا کہ وہ ڈینر کر کے جائیں گے لیکن روح نے کہا کہ وہ ڈینر بھی روم میں کریں گے کیونکہ اس سے بہت سردی لگ رہی تھی آگے یارم کو روح ہی کی بات ماننی پڑی وہ اسے روم میں چلنے کا کہہ کر کھانا اور کرنے چلا گیا اس لڑکی کو دیکھو کتنی حبصورت اور ہوت ہے ہاں یار یہ تو بہت ہی زیادہ ہوت ہے روح اپنی کمرے کی طرف جا رہی تھی جب پاس کھڑے لڑکوں نے اس کے طرف دیکھ کر کومنٹس پاس گئے روح تو ان کی زبان سمجھتی ہی نہیں اور نہ ہی اس نے ان لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا وہ تو ان کے پاس سے گھسر کا اپنی کمرے کی طرف جانے لگی جبکہ یارم یہ سب کچھ سن چکا تھا اسے سے اس کے ماتے کی رگیں تک باہر اوبر رہی تھی کوئی اس کے بیوے پر اس طرح سے کومنٹ پاس کرے وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا وہ تو کسی دوسرے کی ماں بہن کی ساتھ پر اس طرح سے بات کرنے نہیں دیتا تھا یہاں تو اس کی بیوی کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ ہموشی سے کھونا آرڈر کر کے وہاں سے نکل کر اپنی کمرے کی طرف جانے لگا جب مرکہ ایک دفعہ ان دو لڑکوں کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی کو دیکھ کر اس طرح سے کومنٹ پاس کر رہے تھے اس سے کمرے میں قدم رکھا تو روح اس کا گرتہ پہن کر جو کے زمین پر لٹک رہا تھا نماز عدا کر رہی تھی اسے مسکر آ کر اسے دیکھا اس کے گرتے میں وہ نہ صرف بہت پیاری لگ رہی تھی بلکہ یارم تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ کتنے حق سے وہ اس کی چیز سے استعمال کر رہی ہے وہ بیٹ پر بیٹ کر اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتصار کرنے لگا تب ہی ویٹر کھانا لے کر آ گیا یارم نے دروازے سے اس کے ہاتھ سے کھانے والی ٹری کو خود پکڑ کر اندر گسیت لیا پھر کھانا ٹیبل پر لگا کر اس کا انتصار کرنے لگا جو کہ اب دعا مانگ رہی تھی میں یہ کفرے چینج کر کے آتی ہوں وہ نماز سے فارغ ہو کر واش روم جانے لگی ارے کیوں جا رہی ہو اتنی پیاری تو لگ رہی ہو کیوں چینج کرنا چاہتی ہو یہاں آؤ بیٹھو اور کھانا کھاؤ کہاں پیاری لگ رہی ہوں مجھے تو لگتا ہے میں ان میں گم ہو جاؤں گی ترو نے مو بنا کر کہا don't worry میں ڈونڈ لوں گا یارم نے ہسے ہوئے کہا تو اسے قریب آ کر بیٹ گئی آپ کتنے جھوٹے ہیں نا آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں وہ آپ مجھے دیتے ہی نہیں رو روٹے انداز میں بولی ارے میری چان میں تو انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں کہ تم کب مجھ سے کچھ مانگو گی بتاؤ تمہیں کیا چاہیے یارم پوری طرح اس کے طرف متوجہ تھا جب رو نے اپنے ہاتھ کی چہادت کی انگلی اس کے ٹیمپل پر رکھی یہ مجھے یہ چاہیے ارے میرا بیوی یہ تو ہیں ہی تمہارے تم جب چاہے لے لو بلکہ میں ایسا کرتا ہوں اس کال پہ ایک ٹیٹو بنوا لیتا ہوں جس پہ لکھا ہو رو ہے یارم کی پروپٹی تاکہ یہ تم سے کوئی بھی نہ چھین پائے اس سے مکمل ٹیمپلز کی نمائش کرتے اپنے لب اس کی کال پر رکھیں یارم آنکھیں بند کریں رو نے شرماتے ہوئے کہاں کیوں یارم کا بس چلتا تو وہ کبھی اس کا شرمایا شرمایا سا یہ رو اپنی آنکھوں سے اوچل نہ ہونے دیتا کریں نہ پلیز رو زدی سے انداز سے بولی اوکے یارم نے بس اتنا کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لی نو چیٹنگ رو نے پھر سے کہاں ای نیور چیٹ رو یارم آنکھیں بند کی ہوئے بولا رو نے یقین کر کے اس کی آنکھیں بند ہیں اس کے چہرے کی قریب آئی اور اپنے ہونٹو کو بلکل اس کے لگوں کی قریب لے گئی مگر ہمت نہ کر پائی اس سے پیچے ہو گئی پھر حوصلہ پیدا کیا اور پھر اسے قریب گئی رہنے دو رو تم سے نہیں ہوگا یارم آخر بول پڑا ہوگا نا رو کنفیوز سے بولی مگر لڑکڑا آ گئی اوکے دین وہ اسے کے انداز میں کہتا مزید اسے قریب ہوا رو نے ایک بار پھر سے اپنی تمام تر حمد جمع کی اور اس کے قریب گئی اور پھر حمد ہار کر اس کے کال پر رب نے رب رکھ دیئے بس ہو گیا کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا یارم جی بھر کے بعد مزہ ہوا ہاں مجھ سے نہیں ہوتا اور اب بلکل بھی اچھے نہیں ہے مجھ سے بات مت کیجئے گا رو اپنے شرمند کی چھپاتے ہوئے اٹھ کر پیٹ پڑ گئی اور سر سے پیٹ تک کمبلتان کا لیت گئی جبکہ اس کا پیارا سا رو یارم کو اندر تک سرشار کر گیا تھا رات کے تقریباً ایک بجے کا وقت تھا یارم ابھی تک جاگ رہا تھا جبکہ اس کے پاس سیڈی رو مکمل خوابوں کی دنیا میں تھی وہ آرام سے اس کے قریب سے اٹھا وہ اپنے بیک کی طرف گیا ایک مٹھی میں بیک سے کوئی چیز نکالی اور اسے مٹھی میں دوبا کر کمرے سے باہر نکل گیا وہ آیسہ آیسہ چلتا پورے ہوتل کو دیکھ رہا تھا جہاں اس وقت دیسیپشن پر ایک لڑکی بیٹھی تھی اس لڑکی کی آنکھیں بند تھی ایسے بھی یارم اس لڑکی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا اس نے اپنے آپ کو ہوت سے کور کیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ پھائے یارم اتنی ہموشی سے نکلا کہ اپنی آہر تک اس لڑکی کو محسوس نہ ہونے دی باہر ابھی تک برف باری ہو رہی تھی یارم آیسہ آیسہ سے چلتا سوئی میں پول تک آیا جو کہ برف سے جھکا ہوا تھا اتنی سردی میں یہاں پر لوگ نشے میں دھوت موسم انچوائے کر رہے تھے اس ملک میں شراب پینا غلط نہ سمجھا چاہتا تھا یہاں ہر کوئی شراب کا عادی تھا وہ آیسہ سے ان آدمیوں کے قریب آیا اور ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا وہاں پہ باہر کوئی تمہیں بولا رہا ہے وہ آدمی ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتے اور پھر اس کی طرف اسمائل پاس کر کے باہر کے طرف نکل گئے یارم کچھ دیر ان لڑکوں کے ساتھ رہا جو ڈانس کو نشے میں مکمل ہوش اور خواست سے بے گانا تھے پھر آیسہ آیسہ پہر محسوس انداز سے وہاں سے نکل کر ان لڑکوں کے پیچھے چلا گیا پر یہاں پر تو کوئی نہیں لگتا ہے اس لڑکے نے ہم سے جھوٹ کہا ہے اس نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا دیکھ لوں گا میں اسے چلو چل کے دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں کسی نے نہیں بلائیا یہاں پر تو کوئی نہیں ہے وہ دونوں جو آپس جانے کے لئے مڑے جب دیکھا یار ہم سامنے گیٹ پر کھڑا تھاؤں